السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی جیسے کہ سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں جو مزیدار سی ہماری ہری بھری تازی سبزی آتی ہیں تو بس اس کے ساتھ سوچا کیوں نہ ایک ساگ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ میں کیسے بناتی ہوں اور اس کے ساتھ جو میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ ہے مکعی کی روٹی بہت ہی آسان ہو گیا الحمدللہ کیونکہ ایک چھوٹی سی ٹھیک میں نے استعمال کر رہی اس کے ساتھ یہ روٹی بنانا بھی آسان اور سوف نرم بھی یہ روٹی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لی تھی ایک کلو پالک جسے باریک کاٹ لیا تھا اور یہ ہے سب میتھی اور میتھی کو بھی باریک کاٹ لیا تھا یہ ہے سرسوں تقریباً یہ دو کلو سرسوں ہیں ایک کلو پالک ہے اور آدھا کلو میتھی ہے تو آپ یہاں پر بطوا بھی لے سکتے ہیں سویا بھی لے سکتے ہیں پانچوں سبزیوں کے ساتھ بھی آپ یہ ساگ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں تین سبزیوں کے ساتھ ساگ بنا رہی ہوں جس میں پالک ہے سرسوں اور میتھی اور ان کو خوب بڑے سے ایک ٹپ کے ساتھ یا بڑے سے برطن کے ساتھ آپ نے دھونا ہے کیونکہ کافی اچھی مٹی ہوتی ہے اس میں تو آپ نے ان کو ضرور لازمی دو سے تین پانی کے ساتھ آپ نے ان کو دھونا ہے اور میں اس طرح یہ اوپر سے چھنی کی مدد سے نکال لوں تاکہ نیچے جو مٹی بیٹھی ہے اسے ہم نکال دیں اور اس طرح میں ساری جو ہے میتھی بھی پالک بھی اور سرسوں کو میں دھونا گی اور پھر لے لیں گے ایک ہنڈیا مٹی کی ہنڈیا اور اس میں بہت ہی اچھا سوندہ پن آتا ہے اور بہت اچھا ذائقہ نکل کر آتا ہے بلکل اس سرسوں کے ساگ کا تو بس یہاں پر ہنڈیا میں نے چھولے پر رکھ دی ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے ہماری تینوں جو سبزیاں ہیں سرسوں پالک اور میتھی تو یہاں پر میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو ہیٹ میں نے تیز کر دی اس کے آنچ چھولے کی تاکہ اس کو ہیٹ رہے گے اور یہ نیچے کی طرف چلا جائے تو دو تین منٹ کے لیے میں اسے ڈھک دوں گے تیز آنچ کر گے تاکہ اندر خوب اچھی سی ہیٹ بن جائے اور یہ سرسوں جو دیکھیں اب یہ نرم ہو جائے گی تو بس اس میں ڈالتے جائیں اور اوپر سے اس کو میس کرتے جائیں یہ ہری مرچے تقریباً میں نے تقریباً لے لیوں گے آدھا پاو سے تھوڑی سی کم لیے کیونکہ اور مرچے تو ہم نے اس میں کچھ ڈالنی نہیں ہوتی خالی ہری مرچے کا ہی اس میں فلیور ہوتا ہے بس اس طرح یہ ساگ بھجتا جائے گا اور آپ نے اوپر سے ڈالتے جانا ہے بلکل تشلہ بھر کے ساگ میرا کٹا ہوا تھا جو اس ہنڈیا کے اندر آ گیا تھا اور یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں ہری مرچے اور لسن کی پوری ایک پوتھی جو ہوتی ہے اس کی کلیاں یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں چھیل کے بس یہ دو چیزیں اس میں جائیں گے نمک جائے گا اس کے اندر اور باقی جو بچا ہوا میرا ساگ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور آپ دیکھ رہے ہوں بھر کے میں نے نمک ڈال دیا باقی نمک ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ ساکو ہم گھوٹیں گے اور جب فائنل کی طرف لے کے جائیں گے تب آپ نے چیک کرنا ہے نمک تو یہاں پر بس اس کو میس کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ اسے ڈھکیں اور بھول جائیے دو گھنٹے کے لیے بلکل ہلکی آج پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور کیونکہ تازی سبزیاں بہت جلدی گل جاتی ہیں بہت جلدی پک جاتی ہیں تو بلکل بھی پوری رات آپ کو پکانے کی اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو بس اب اس کا جو ایک محنت طلب کام ہے وہ ہے اب اس کی گھوٹائی تو یہاں پر اب ہم اس کی گھوٹائی کریں گے اور جو پانی ہے وہ اس کا اپنا ہی پانی ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا اسی ساک کا اپنا پانی ہے تو یہاں پر ڈال دیں گے آٹا جو آٹا آپ کے گھر میں موجود ہے جس سے آپ روٹی پکاتے ہیں وہ یہاں پر ڈال دیجئے اگر مکعی کا آٹا ہے تو مکعی کا ڈال دیں نورمل آٹا ہے تو نورمل ڈال دیں کوئی فلیور میں فرق نہیں آئے گا بلکل بہترین رہے گا تو یہاں پر میں نے سرون اسپون جو تھا وہ میں نے دو بھر کی اس کے اندر ڈال دیئے تھے کیونکہ اس کے آٹے کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک لیس آ جاتا ہے اور یہ جان پکڑ لیتا ہے اور گھوٹائی بھی بہت اچھی اس کی ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں نمک بھی چیک کر رہی تھی وہ بھی ڈال رہی تھی اور ساگ کو دیکھیں کتنا اچھا گھوٹ لیا ہے یہ کیونکہ اگر باریک ساگ آپ کاٹیں گے تو یہ گھوٹائی بہترین ہو جائے گی اس کی تو بس اب یہاں پر اس کا ہم نے تڑکہ تیار کرنا یہ ساگ ہمارا ہو گیا تیار اور اس کی جو تھکنے سے وہ بھی بلکل بہترین ہے یہ دیکھیں بلکل بہترین تھکنے سے اس کی تو بس یہاں پر ڈال دیں گے اس کو مزید فلیور دینے کے لیے پوری ایک گھڑی ہرے دھنیے کی میں نے یہاں پر ڈال دی تھی اور دھنیے کی جو ہیں آپ نے ڈنڈیاں بھی ڈال لی ہیں یہ نہیں خالی پتیاں ڈال دیں پتیوں میں خوشبو زائقہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کی ڈنڈی کے اندر ہرے دھنیے کی خوشبو زائقہ ہوتا ہے اب یہاں میں تڑکی کے لیے چاہیے ہوگی ہری میں تین سے چار ادھ جس میں سے بیچ میں سے میں نے دو کر لیے تھے لیسن ون ٹیبل اسپون لے لیں گے چاپ اور یہاں پر سابوت لال مرچ لے لیں گے پانچ عدد اور جولین ادھرک کٹنگ لے لیں گے یہاں پر تھوڑی سی تقریباً ایک ٹیبل اسپون کہہ لیں یہاں پر اس کا تڑکہ تیار کریں گے چاہے تو آپ مکھن ڈالنے اصلی گھی ڈالنے یہاں پر میں نے اصلی گھی کا استعمال کیا ہے تو بس اس کا تڑکہ ہم تیار کریں گے اور یہ ہماری ساکھ کے ذائقے کو اور مزید بڑھا دے گا اور جیسے ہی اس میں اچھا سا کلر آ جائے تو بس لگا دیجئے تڑکہ تو یہ ہو گئی ہماری ساکھ بہترین تیار بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدہ چلیئے بناتے ہیں ساکھ کے ساتھ ہم نے مکھئی کی روٹی کھانی ہے تو اس کے لئے میں نے کونسٹرک استعمال کی کیا کیا ہے میں نے تو یہاں پر میں دکھا رہی ہوں دو قسم کے آٹے ہیں لیکن یہ سفید آٹا جو نورمل آٹا ہوتا ہے لال آٹا ہمارا تو اس کو میں نے لے لیا تھا ہاف کپ اور مکھئی کا آٹا لے لیا تھا آدھا کلو تو یہاں پر میں نے ہاف کپ جو نورمل آٹا ملایا ہے اس سے بھی تھوڑا فرق آیا اور دوسرا جو ٹرک میں نے استعمال کیے اور وہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون نمک اور ان تینوں چیزوں ہم کو اچھا سا میکس کر لیں گے سوف نرم بلکل نرم ملائم روٹی نورمل روٹی جیسے ہم کھاتے ہیں بلکل مکھئی کے روٹی ویسی ہی یہاں پر بنے گی صرف آپ نے جو ہے نورمل پانی کے بجائے آپ نے یہاں پر لینا ہے گرم پانی نیم گرم بھی نہیں بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا تیز پانی اتنا کہ آپ کا ہاتھ برداشت کر لے آپ نے اتنا پانی لینا ہے اتنا گرم یعنی کہ ہونا چاہیے تاکہ جو مکھئی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ اس گرم پانی کی وجہ سے وہ سوفٹ ہو جائے گا نرم ہو جائے گا اور اسے ایک تو آٹا گونے میں بہت اچھا نرم آ جائے گا چکنا ہٹ آ جائے گی اور دوسرا جب ہم روٹی بنائیں گے اور جب وہ روٹی پکے گی اور اس کے بعد بھی وہ نرم سوفٹ ہوگی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی آگے بھی دیکھیں گے تو یہاں پر یہ آٹی کو میں پانی ڈالتی جاری میرے ہاتھ بلکل جو ہے نا وہ ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں اور جو بال ہے اس وہ بھی اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے کیونکہ میں نے کافی اچھا گرم پانی لیا ہے تو آپ نے اتنا گرم پانی لینا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں تو نیم گرم نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑتا وہی گرم لیں گے تو ہی آپ کی روٹی سوفٹ اور نرم بنے گی بس اس کو خوب اچھا سا گون لیں گے ونہ آپ دیکھتے ہیں مکہی کے آٹے کو گوننا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنی آسانی کے ساتھ یہ گون گیا ہے کیونکہ یہ بلکل گرم پانی کی وجہ سے اس کا جو دانہ ہے بلکل ملائی کی طرح ہو چکا ہے تو بس یہ ہمارا آٹا ہو گیا تیار اب اس کو میں رکھتی ہوں دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اس کی روٹیاں بناتی ہوں اور روٹی بھی وہی پرانے طریقے سے ہم بنائیں گے جیسے کہ مکہی کے آٹے ہم بناتے ہیں کہ کسی پنی پر رکھے اس کو اس طرح ہاتھ میں پیڑا بنا لیں پیڑا بنا کے آپ اس کو پنی پر رکھیں پھر اوپر سے بیلنس سے کریں کیونکہ اگر ہم اسے ڈائریک چکلہ بیلنس کے ساتھ بیلیں گے تو یہ چھپکے گا تو مکہی کے آٹے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کنارے بھی بلکل کلین نہیں بنتے اور یہ بلکل اسی طرح کنارے اس کے پھٹے پھٹے سے رہیں گے تو بات وہ یہ ہے کہ یہ مکہی ہے اس وجہ سے بھی اگر نورمل آٹا ہوتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اسی پنی کے ساتھ کام کرنا ہے وہاں آپ کا چکلہ اور بیلن وہ بھی خراب ہو جائے گا چھپک جائے گا اور آپ ایک روٹی کے بعد پھر دوسری روٹی کے لیے وہ چکلہ بیلن کو ساف کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس پنی کا استعمال کرنا اس طرح بیلیں گے تو بلکل کلین ہو کے یہ روٹی ہماری باہر آ جائے گی اور اگر بلکل ہی گول بنانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی سانچا لے لیں بڑا سا بال کا اور وہ روٹی بیلنے کے بعد اس سے کٹ کر لیجئے تو میں نے سوچا کہ کٹ کیا کرنا ہے کھانا تو ہم نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن دکھانا بھی آپ کو ہے اور بتانا بھی آپ کو ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر مہمانوں کے آگے رکھنا ہوں تو پھر آپ نے کوئی بڑا سا بال لے لینا اس سے پھر ایک گول روٹی کاٹ لیں کنارے ہٹا دیجئے اور بلکل گول روٹی آپ کے نکل کر آ جائے گی تو چاہیں تو سادی روٹی بنا لیں جو اوپر پھر مکھن لگا دیں یا پھر آپ پراتھا بنا لیں اسی کے اندر آپ گھی لگا لیں توے کے اوپر ڈال کے جیسے کہ آگے میں اب ان کی گھی والی پراتھے بنا لوں گی اس طرح تو یہ بلکل دیکھیں بہترین سے ہماری روٹی تیار ہے اور یہاں پر ہماری ساری روٹی ہیں جو میں نے اسی طرح پنی کے ساتھ بلکل چکلہ بھی ساف تھا ویلن بھی ساف تھا تو پنی سے یہ فائدہ ہوتا ہے مکھئی کی روٹی بنانے سے لیکن اس کی کنارے جو ہوتے ہیں وہ کلین نہیں ہوتے وہ اسی طرح پھٹے پھٹے سے ہوتے ہیں اور یہی مکھئی کی روٹی کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مکھئی کی روٹی ہے اور بس اب بنائیے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ گرم پانی کے ساتھ اگر گوندیں گے تو بلکل سافت نرم آرام سے آپ کی روٹی رہے گی بلکل کڑک اور پاپڑ جیسی نہیں ہوگی جیسے میں بناتی دی پہلے تو مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ اسے میں سافت کیسے کروں یہی سو سوچ کے بس اللہ نے دماغ میں ڈالا اور گرم پانی کے ساتھ میں نے اس کو گوندا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی ساری ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے تو آ جاتے ہیں اپنے ساگ کی ہنڈیا کی طرح جو کہ ابھی بھی گرمہ گرم ہو رہا ہے کیونکہ ہنڈیا کافی دیر تک گرم رہتی ہے آپ چولہ بھی بن کر دیں تو اس میں بول آتے رہتے ہیں تو یہ فائدہ ہے مٹی کی ہنڈیا کا کہ کھانا آپ کا گرم رہتا ہے کافی دیر تک تو یہ میں نے نکال لیا ہے ساگ اب اس کی خوبصورتی اس کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اتنے ہی یہ کھانے میں تو میرے چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیجئے گا آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساگ کا بہت ہی زبردست نکل کر آیا ہے اور کھانے میں اتنے ہی مزے دار ہے اور روٹیاں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل سوف نرہ میں لگی نیری کے مکعی کی روٹی ہیں یقین کریں آپ بلکل بنائیے میرے انداز سے گرم پانی کے ساتھ اس کو گوندے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس گوندے اور پکا لیں تو یہ ہے میرے اللہ کی نعمتیں برکتیں اور یقین کریں ہر موسم کا جو سبزی پھل ہے وہ آپ بلکل کھایا کریں اپنے بچوں ان چیزوں سے متعارف کروائیں کیونکہ بہت ہی طاقتور چیزیں اس کے اندر سرسوں کے فائدے آپ دیکھ لیں لا جواب ہیں پالک کے میتھی کے بہت ہی زبریس فائدے ہیں کہ کس کس نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اللہ کا تو ضرور بنائیے بلکل بنانا مشکل نہیں ہے مکعی کی روٹی تو بس بنائیے میرے انداز سے میرے طریقے سے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا ایک اچھے سی کومیٹس کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے لئے تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ